ملات منج پر معجود ہیں اور میٹرو سٹی پروجیکٹ پلے کا سمبودھن کر رہے ہیں ملات منج پروجیکٹ پلے کا سمبودھن کر رہے ہیں اس کا اتیاس میں بتانا چاہتا ہوں میں جب شہری بکاس منتری تھا اور میں راجستان گیا جہپور گیا ایک میٹرو کے کارکرم میں میٹرو کی شروعات ہو رہی تھی جہپور میں میں نے اپنے مند میں سوچا کہ میٹرو جہپور تک آگے گی راجستان میں ہوئی گی ہمارے مدی پردیش میں اس کا کوئی نام نشان نہیں میں نے دلی واپس آ کر میں شہری بکاس منتری تھا میں نے جو راجز کے شہری بکاس منتری تھے بابولال گور جی ان کو فون کیا میں نے کہا کہ آپ دی پی آر بنانا شروع کریے بوپال کی اور اندور کی اور ہم میٹرو بوپال اور اندور ملائیں گے انہوں نے کہا یہ دی پی آر میں تو بہت خرچہ لگتا ہے بہت خرچہ لگتا ہے یہ خرچہ کہاں سے آئے گا دی پی آر بنانے کا یہ بات تو صحیح ہے کہ دی پی آر بنانے میں کافی خرچہ لگتا ہے تو میں نے کہا یہ دی پی آر کا خرچہ کیندر سرکار آپ کو دے گی آپ دی پی آر بنانا شروع کریں لگ بگ دی پی آر بن گئی تھی پر دبی ہوئی تھی فائلوں میں دبی ہوئی تھی پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے جائے بردن سنگھ جی کو کہا کہ اس کی ہم ٹائم لائن بنائیں سیما بنائیں پروگرام بنائیں کہ یہ کب تک ہم اس کی شروعات کر پائیں گے اس پر ہم نے کئی میٹنگ کریں بیچار پہ مرش کیا میٹرو کہاں آئے گی کہاں جائے گی کتی بڑی ہوگی کہاں سے پیسے آئے گا اور اس کی شروعات کب ہوئی جب دلی میں میٹرو بن رہی تھی جس کا پہلا فیز تھا آج تو تیسرا فیز بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس سمیں پرشن تھا کہ ہم گازی آباد کو جوڑیں گرگاؤں کو جوڑیں فریض آباد کو جوڑیں اور اس سمیں میں نے تیہ کیا تھا کہ وہ تو ہم جوڑتے رہیں گے ہم شروعات تو کریں اس چکر میں ہم پڑھ جائیں گے کہ ہم یہاں وہ اُلجے رہ جائیں گے اس میں اُلج گئے کہ یہاں سے جائے وہاں سے جائے میں اُلجنا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی شروعات ہوئے تو آج میٹرو کا جو شلہ نیاس ہوا ہے ان دور میں یہ ایک نیا اتیاس مدیپردیش میں بننے جا رہا ہے مجھ سے مجھ سے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا میٹرو کی آبشکتہ ہے میں بتاتا ہوں کیا آبشکتہ ہے آج جس پرکار کی بردی ہو رہی ہے جس پرکار کی ہماری آوادی بڑھ رہی ہے جن سنکیہ بڑھ رہی ہے ان دور میں بھوپال میں ہمارا ان دور کو ہم کیسے بچائیں ان دور کو ہم کیسا ایک سندر شہر بنا کے رکھیں ان دور کی جو جن سنکیہ ہے ہر شہر کی ایک دھونے کی چھمتہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کیرنگ کپیسٹی ان دور کی کیرنگ کپیسٹی ختم ہو رہی ہے تو پرشن تھا کیا کریں ان دور کی ماسٹر پلان کی بات ہوئی میں نے شروع میں کہا کہ بوپال کو ان دور کو ہمیں اسے پھیلانا پڑے گا آپ سب دلی گئے ہیں سوچئے اگر نویڈا نہیں بنا ہوتا گورگاؤں نے بنا ہوتا دلی کا کیا حال ہوتا تو دلی کو پھیلایا گیا ممبئی میں کیا کیا نبی ممبئی بنایا تھانہ کو بڑھایا تھانہ میں ایسی ہوجنا ہے جہاں جو ممبئی کے بیچ میں تھے کوئی نبی ممبئی چلا گیا کوئی تھانہ چلا گیا ممبئی کا پھیلا ہوا تو آج ہمیں بھوشی کا سوچنا ہے پانچ سال بعد کا کیسا ہم اندور چاہتے ہیں پانچ سال بعد ہم کیسا بھوپال چاہتے ہیں دس سال بعد کا کیسا ہم اندور اور بھوپال چاہتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہم پھیلائیں پر جو آج کی اس کی دھونے کی کپیسٹی ہے اس کو ہمیں سرکشت رکھنا ہے یہ دھونے کی کپیسٹی بڑھ نہیں سکتی ہماری پانی کی بات ہو سڑک کی بات ہو پارکنگ کی بات ہو ٹریفک کی بات ہو اس کے لیے میٹرو کی آبشکتہ ہے اگر نوائیڈا تک نہیں بنتی میٹرو اگر گرگاؤں تک نہیں بنتی میٹرو کوئی گرگاؤں نہیں جاتا تو اسی لیے یہ ایک شروع بات ہے یہ شروع بات ہے کہ ہم اندور کو سرکشت رکھیں اور اسی سے اندور سرکشت رہے گا یہ تو پہلا فیز ہے ابھی تلچی سلابت جی کہہ رہے تھے کہ سانر تک جانی ہیں تلچی سلابت جی آپ تو یہ مانگ مت کریے آپ تو بتائیے یہ تو آبشکتہ ہے اور یہ آبشکتہ آپ پوری کریے یہ آبشکتہ جرور پوری کی جائے گی یہ آبشکتہ آبشکتہ اسی لیے ہے کہ ہم کتی دور اجین تک لے جائیں سانر تو تھوڑا آگے آئے گا پر ہمیں تو اجین تک کا جیسے جے بردن سنگھ کہہ رہے تھے ہم اجین تک لے جائیں پیتمپورہ تک لے جائیں یہ آبشکتہ پڑے گی تب ہم اندور کو سرکشت رکھ پائیں گے اگر پیتمپور کے لیے اگر سانر تک میں ہماری میٹرو جاتی ہے تو جو بوجھ ہے جو اندور کا بوجھ ہے یہ بوجھ بھی پھیلے گا یہ اس ترشتی سے ہمیں دیکھنا ہے اور مجھے پورا پشواس ہے کہ آج یہ ذمہ داری کیول گورنمنٹ کی نہیں ہے ہمیں بھی اپنے آپ ایک نئی سوچ لانی پڑے گی کہ ہم یہ نہ کہیں ہم کیول اندور میں رہنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم اندور میٹرو پولٹن ایریہ بنا رہے ہیں میٹرو پولٹن ایریہ جس میں ان کےول اندور نگر نگم ہی نہیں نگر نگم ایریہ ہی نہیں پر اس میں رہو بھی جڑے گا اس میں دیواز کا کچھ حصہ جڑ سکتا ہے اس میں دھار کا کچھ حصہ جڑ سکتا ہے پر وہاں یہ آوہ گون کی آوہ گون کی سوہی دھار تو ہوئے وہاں سکول ہوئے وہاں ہسپتال ہوئے جب نوئیڈا کا نیرمان ہو رہا تھا میں اس سمیہ یوک کانگریس میں تھا آپ میں سے جو نوئیڈا گئے ہیں وہاں جو آپ درکشار اوپن دیکھتے ہیں وہ درکشار اوپن میں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اس لئے نوئیڈا بن پایا وہاں بینک نہیں تھا سڑک نہیں تھی سکول نہیں تھا ہسپتال نہیں تھا تو شروعات کری آواغمن شروعات کری سکول بنے تب لوگ نوئیڈا شفٹ کرنے لگ گئے گرگاوں میں یہ ہوا پہلے وہاں کی بنیادی سوویدھاں ہمیں بنانی پڑیں گے تو ایک نئے نظریہ سے ہمیں دیکھنا ہے اپنے شہروں کو ہمیں ایک نئے نظریہ سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پردیش کو ایک سندر پردیش اس بنا پائیں یہ ہماری منشاہ ہے تو میٹرپولٹن ایریا اندور میٹرپولٹن ایریا بنائیں گے اس کی ہم نے یوزنہ بنا لیے بھوپال میٹرپولٹن ایریا بنائیں گے یہ سب جب جڑ جائے گا تاکہ اندور کا بوجھ کم ہوئے تو میں زیادہ نہ بولتے ہو آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں اس میں سماج کا بھی بڑا تن لانا پڑے گا یہ ذمہ داری کیول سرکار کی نہیں ہے سماج کی ہے ہمارے ویہ پاریوں کی ہے ہمارے ادیوگ پتیوں کی ذمہ داری ہے سب کہیں کہ ہم اندور میں کیول یہی رہیں گے میں تو یہ چاہوں گا کہ جیسی ہمارا میٹرپولٹن ایریا ہوئے گورنمنٹ بھی اپنے جو بڑے بڑے آفیس ہیں ان کو باہر بھیجے یہ باہر بھیجے بڑے بڑے آفیس جو بنائے ہوئے ہیں بہ پار میں جو بڑے بڑے آفیس ہیں سرکار اشارت کی آفیس ہیں ان کو تھوڑا باہر بھیجے تاکہ وہ ایک میکنٹ بنے وہ ایک میکنٹ بنے گے یہ ہماری سوچ ہے اور مجھے پورا اس بات کی پوری امید ہے کہ آپ کا وشواس ہمارے سرکار کے پتی میرے پتی بنا رہے اس سے ہمیں وہ سوپنا پورا کرنے کے لیے بل اور شکتی ملے گی آپ سب کا بہت بہت دانیواز آپ ہر پڑکٹ کرتے ہیں ہم مالے سیدھی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں جہاں کمالنات سمبودت کر رہی تھے میٹرو پروجیکٹ کو لے کر تمام ساری جانکار کس طریقے سے اس پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا اور کتنی اور زیادہ پہلے ان کی سرکار دوارہ کی جا رہی ہیں سارت میں آپ پورا کار اکرم بستار سے بتا دیتا ہے دراصل ایم پی کے مکھے منتر کمالنات آج پردیش کی آردھ راجح انی دور میں میٹرو ریل پروجیکٹ کچھل اندیاز کرنے کے بعد مکھے منتری لگ بھق سارت دس بجے کے بعد آردھار شریعہ ستھل پر پہنچے تھے جس کے بعد دو پھر لگ بھق بارہ بجے کے قریب بریلین کنونشن سینٹر میں انہوں نے کارکرم کیا اس کے بریلین کنونشن سینٹر میں انہوں نے آیوڈجت کارکرم میں نگر وکاس اور آباس منتری جیوار دھن سنگھ وشیش اتی تھی اس میں موجود رہے منٹ پر اور اس کے علاوہ بھی کانگریس سرکار کے منتری بھی منٹ پر موجود تھے اور پہلے جیوار دھن سنگھ نے سمبودھن کیا تھا اور اس کے بعد کمال مجھ پہ سیدھ سمبودھن کر رہے تھے